نمازکار شام کے ساتھ بج رہے ہیں اور ہم لے کر آئے ہیں آج کا سماچار میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا ملیک آج کا سماچار یعنی دن بھر کی ساری خبریں نہیں بلکہ ضروری خبریں یہاں آپ کو ایک ہی خبر بار بار نہیں دکھائی جائے گی لیکن سب سے تیز اور سب سے تازہ خبر کی سمپون گارنٹی ضرور ملے گی پاکستانی جیل میں باندھ بھارتی ناغرے کل بھوشن جادہو کو کانسلر ایکسس دینے کے پاکستانی پرستا پر بھارت وچار کر رہا ہے ودیش منتوالے کے پروقتہ رویش کمار نے کہا ہے کہ پاکستان کی اوٹ سے یہ پرستا ملا ہے بھارت اس کا جواب دے گا اس سے پہلے پاکستان سے خبر آئی تھی کہ شکروار کو بھارتی راجنے کل بھوشن جادہو سے مل سکتے ہیں سترہ جڑائی کو آئی سی جے کی پھٹکار کے قریب پندرے دن بعد پاکستان کے کانسلر ایکسس دینے کی یہ خبر آئی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ پاکستان اتنی آسانی سے کانسلر ایکسس دینے کے لیے کیسے مان دیا کیا کل بھوشن جادہو پر پاکستان پھر وشواس دھات کرے گا کیا کل بھوشن پر پاکستان پھر کرے گا منگل سوتر والا اپنا ان کا پروپوزل آیا ہے اور ہمیں ان کا پروپوزل میں کیا ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد جو انٹرناشنل کوٹ اف جسٹس کا جو ججمنٹ ہے اس کے مدر نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کو ریپلائی کرنا ہے اور اس پر جو ریپلائی ہوگا پاکستان کے ساتھ ہم ڈپلیمائٹک چینلز کے تھوڑ کریں گے میں اس پلیٹ فارم سے اس پر موڈالیٹیز میں کیا ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے نہیں کیا ہے میں اس کا جواب یہاں سے نہیں دنا چاہتا برہم ساٹھ سیکنڈ میں یہ بتائیے کیا کل بھوشن پر پرستاو میں کچھ نئی شرطیں جوڑی گئی ہیں کیا پاکستان پھر سے کوئی دھوکہ تو نہیں کرے گا منگل سوتر والی ناپاک حرپت تو پھر نہیں دھوڑائے گا بلکل میمان شاہ دیکھیں جو ابھی پاکستان کی طرف سے پرستاو آیا ہے اس میں کئی ساری شرطیں جوڑی گئی ہیں اور یہی بجے ہے کہ بھارتی ویدیش منطرالے کے پروکتہ نے کہا ہے کہ آئی سی جے کا جو نرنے ہے اس کے آلوک میں اس پرپوزل کا بھارت پرکشن کر رہا ہے کہ اس کو سوئیکار کرنا ہے یا سوئیکار نہیں کرنا ہے کیونکہ میمان شاہ جس طرح ہے کہ شرطیں اس میں لگائی گئی ہیں ون ٹو ون ملاقات نہیں کر سکتے باتچیت نہیں کر سکتے ہیں اس میں کئی ساری شرطیں ایسی ہیں جو سوئیکار نہیں ہو سکتی ہیں لہٰذا بھارتی ویدیش منطرالے ابھی اس پرستاؤ پر یہ تیہ کرے گا کہ جو پاکستان نے پروپوزل دیا ہے وہ سوئیکار کیا جائے کیونکہ یہ مہاج ایک دکھابہ بھی ہے پاکستان دنیا بھار کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھئے آئی سی جی نے جو فیصلہ دیا تھا وہ ہم نے سوئیکار کیا ہے اور بھارت کو کاؤسلر ایکسیس دے دیا ہے لہٰذا کل تک فیصلہ لے گا حالانکہ پاکستان کے ویدیش منطرالے جو وہاں کی میڈیا کو بتایا ہے کہ شکرار تین بجے تک بھارت کو جواب دینا ہے لیکن ویدیش منطرالے کے پروکتر عبیش کمار نے صاحب کہا ہے کہ اپنے حساب سے بھارت نرنے لے گا اور ڈپلومیٹک چینل کے جاریے پاکستان کو بتائے گا کہ بھارت نے پرستاؤ سوئیکار کیا ہے کیا نہیں کیونکہ یہ دکھابہ زیادہ ہے اس میں شرطیں مہت زیادہ ہیں میوان شاہد ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ پردھار منطری نے جمہو کشمیر پر ان کی باتیں غور سے سنی ہیں ہم آپ کو عمر عبداللہ کی باتیں سنائیں اس سے پہلے محبوبہ مفتی کی دھمکی سنیں کہ جمہو کشمیر ایک جمہوری ملک ہے ایک مسلم میجارٹی ملک ہے جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا کیونکہ وہ ایک جمہوری ملک ہے اور کچھ شرطوں پر ہاتھ ملایا اگر خدا نہ خواستہ 35A 370 کو کسی قسم کا زخ پہنچتا ہے تو جمہو کشمیر کا جو ہمارا جو رشتہ ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے ہم نے ہر بات ان کے سامنے رکھی ہم نے ہر بات جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم نہ لیا جائے جس سے کہ ماحول میں خرابی ہو اس میں تو ہر چیز شامل ہو جاتا ہے اس میں سپیسیوکلی اگر آپ 35, 35, 370 بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ ماحول میں خرابی آ سکتی ہے ہم بہت ہی مطمئن ہو کے پی ایم صاحب کی میٹنگ سے باہر آئے ہیں اور ہمارے ریپورٹر منیش اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں منیش پٹاس سیکنڈ میں یہ بتائیے کشمیر کو لے کر یہ محبوبہ اور عبداللہ پریوار بار بار دیش توڑنے والا بیان کیوں دیتے ہیں یہ موڈی سے عبداللہ پریوار آج کیوں میلا جی بالکل میوان صاحب دیکھیں پچاس ساٹھ سال یہی دراک رکھا گیا کشمیر کے جو لیڈرز ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا فیصلہ لیا جاتا جس سے کشمیر کو دیش سے اور مضبوطی سے جوڑا جا سکے گا تو اس سے دکت ہوگی کشمیر میں یا تو باروت میں بیٹھ جائے گا کشمیر یا کشمیر میں بدروک استیت ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کشمیر میں دیکھیں تو موسٹلی جو دو پریوار ہیں چاہے ہم فارق عبداللہ کے بات کر رہے ہیں یا محبو مفتی کے پریوار کے بات کر رہے ہیں جو سکتہ ہے کشمیر کے انہی دونوں پریواروں کے اردگردی رہتی ہے لیکن اگر کشمیر میں بدلہ ہوتا ہے پوسٹیو بدلہ ہوتا ہے تو جو ہولڈ ہے یہ ہولڈ ان کا ختم ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ہی اس طریقے کے بیان دے جاتے ہیں کئی بار ایسے بیان ہوتے ہیں جو الگا وادیوں سے ملتے جھلتے ہیں بار محبو مفتی کا بیان دے گئے تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ دیش کو ایک جھوٹ کرنے کا بیان دے رہی ہیں لیکن سرکار دیکھیں من بنا چکی ہے اگر ہم بی جی پی کے بات کریں جبکل محبو مفتی کو ایک کون سمجھائے گا کہ جمہو کشمیر مسلم بہل ملک نہیں ہے یہ راجے ہے اور ہندوستان کا حصہ ہے آئیے اب آپ کو اناف گانگریپ کیس میں اپ ڈیٹ دیتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ جان لی جائے کہ اناف گانگریپ پیڑت اور اس کے وکیل کی حالت اس وقت ستھر بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پریوار کی مانگ پر پیڑت کو علاج کے لیے دلی کے ایمز میں شفٹ کیا جا سکتا ہے اناف گانگریپ کیس کی سنوائی اب دلی میں ہوگی سپریم کورٹ نے آج اس ماملے میں بڑا عدیش سناتے ہوئے گانگریپ سے جڑے ہوئے سب ہی پانچ ماملوں کو دلی پرانسفر کر دیا ہے سپریم کورٹ نے چوائر کے لیے پیتاریز دن کا وقت دیا ہے اور ہر دن سنوائی ہوگی ہے ساتھ ہی پیڑت سے سڑک حادثے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کو سات دن کا وقت دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے پیڑت کے پریوار کو فوراں پچیس لاک کی مدد دینے کہا ہے اور اس کے ساتھ ہی پیڑت کے پریوار اور وکیل کو سی آر پی ایف کی سرکشہ بھی دی جائے گی اللہ بی آئی کوٹ نے چار کیسز جو ہے ٹرانسفر کیا سی بی آئی کو وہ چار کیسزوں میں چار شیٹ داکھلا کیا ہے پھر ٹرائل ایک سال سے ٹرائل کمنس نہیں ہوا اس لیے جو ہے یہ ڈے ٹو ڈے بیسس میں ٹرائل کر کے قتم کرو بول کے آدیش دیا آج نے کوٹ نے تو اس بیچ انہاب ریپ کیس کے آروپی ویدھائی کلدیف سنگھ سنگر کو بی جے پی نے پارٹی سے نشکاست کر دیا ہے کلدیف سنگھ سنگر بی جے پی سے نظم بیت تھے اور ان پر نہ صرف ریپ کا آروپ ہے بھلکہ ریپ پیرد سے سڑک حادثے میں بھی ان کو آروپی بنایا گیا ہے کلدیف سنگھ سنگر کو ہکیا کا آروپی بھی بنایا گیا ہے اور ادھر کانگرس میں آروپ لگایا ہے کہ بی جے پی نے سنگر کو صرف دباب کی وجہ سے پارٹی سے باہر کیا ہے تو جو بھی گلت کام کرتے ہیں ان سب کو پارٹی پارٹی سے باہر کرے گی یہ پہلے بار میسیج نہیں دے رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی گلت بیانی پر بھی پردھان منتری جی نے کس پرکار ریسپونج کیا تو دیش نے دیکھا ہے پربھاو سالی ویکتی کس طرح سے نیع کو ڈینائی کر سکتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنا لاد پیار اپنے ویدائک سے ویدائک سے ہٹائے ان کے خلاف سخت کاروئی کرے مہیش گھتتا ہے اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مہیش پچاس سیکنڈ میں یہ بتائیے کہ بی جے پی نے فیس سیونگ ایکسرسائز تو کر لی لیکن پیڑتا کی لائف سیونگ ایکسرسائز کا کیا ہوگا جانچ پر الٹی میٹر ملنے کے بعد کیا سمیہ سے یہ جانچ پوری ہو پائے گی دیکھیں ابھی جو معاملہ رہے گیا ہے ایسے وہ ریپ پیڑتے کا جو ریپ والا ایشو ہے اس کے جانچ کمپلیٹ ہے اب جو جانچ کا ایشو ہے کہ کیا یہ جو درگھٹنا ہوئی تھی یہ درگھٹنا ہے یا اس کے پیچھے ساجش ہے کیونکہ اگر یہ درگھٹنا ہے تو اس میں آئی پی سی کا تین سو چارے لگتا ہے چاہے ایک ڈیتھ ہوئی ہو چاہے سات ڈیتھ ہوئی ہو اور اس کے اندر وہ بیلیبل اوفنسٹ ہانے میں ہی جمانت ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ کوئی ساجش ہے اس میں ہتھیا اور ہتھیا کے کوئی سجانی کے تین سو دو اور تین سو سات لگتی ہے تین سو دو کے اندر تو فانسی تک کی سجا ہے تو اس میں سوئی سی بی آئی انہی بندوں پر جانچ کرے گی اور سپریم کورٹ کرے گی کیونکہ اس طرح یہی معاملہ سب سے زیادہ گرما گیا تھا کہ کوئی ریپیڈت ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اس کے گواہ کو اور وکیل کو جو ہے ٹک کر مار کر مانے کے کوئی سی کی جاتی ہے یہ آروپ ہے اس لئے سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو بولا ہے کہ سات دن کے اندر آپ درکٹنا کا جو معاملہ ہے کہ یہ درکٹنا ہے یہ ہتھیا کے ساجش ہے اس کی جانچ آپ کمپلیٹ کریں اس کے علاوہ سب یہ معاملے دلی شفٹ کر دی گئے ہیں پنتالیس دن میں ان کی سنوائی ہوگی اگر پنتالیس دن میں کسی ویسا نہیں ہوگتے جو کہ عام طور پر نہیں ہوتی ہے تو سپریم کورٹ میں سٹیٹرز ریپورٹ جو ہے وہ فائل ہو جاتی ہے ڈسٹرزز کی طرف سے اور سمیہ مانگ لی جاتا ہے لیکن یہ ہے کس معاملی کے اب روزانہ سنائی ہوگی تو جلدی انصاف سامنے آ جائے گا بہت ہی سخت انداز سپریم کورٹ کا اس پورے معاملے کلے کا بہت ہی دن کی پاسلی آ گیا ہے آگے بڑھتے ہیں سماتوادی پارٹی کے سانسد آزم خان کے سمرتن میں رامپور جانے کی کوشش کر رہے سماتوادی پارٹی کے کارکرتہ آج کامیاب نہیں ہو پائے مراد آباد میں ہی پولس نے پورس سانسد ہمیندری یادف اور سانسد ایس ٹی حسن کو حراسط نے لے گیا پولس کے مطابق رامپور میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے اور کسی کو بھی کانون توڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے ادھر آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم نے پولس پر دباو میں کام کرنے کا آرک لگایا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بس کوئی ایسا کام نہ تھا رہے پولس جو جو ایک باپ کو زیادہ دکھتی تھے اس کو چوبیس گھنٹے میں دو بار حراست میں لیا جا چکا ہے وہ بہدر ہے وہ نیائے کے خراب لڑے گا میرے ساتھ بھی لڑے گا اور وشال اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وشال چالی سیکنڈ میں بتائیے کیا حالات رہے آج دن بھر رامپور میں سماجوادی پارٹی کے کارکرطہ رامپور پہنچ رہے ہیں یا وہاں سے اب لڑ چکے کل جس طرح سے آزم خان کے بیٹے کو حراست میں لیا گیا تھا اس کے بعد مچلکے پر ان کو چھوڑا گیا تھا اس کے بعد سماجوادی پارٹی کے راستری ادھر اکھلیش شادوں نے یہ نردیش دیا تھا کہ تمام جو سماجوادی پارٹی کے کارکرطہ اور نیتا رامپور جائیں گے ایسے میں دھارہ 144 لگا دی گئی تھی تمام رامپور سے جڑتی ہوئی جو تمام سڑکے تھی وہاں پر بیریکیٹنگ لگا کر پولیس فورس تنات کر دی گئی تھی اور آج اسی کڑی میں تمام جو سماجوادی پارٹی کے جو نیتا تھے وہ جو رامپور جانے کوشش کر رہے تھے ان کو حجازت میں لیا گیا تھا چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ آپ سیدھے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتک رنگ لے چکا ہے اور جس طرح سے کل کاروائی کی گئی تھی جوہر انویسٹی میں جا کر اور وہاں پر جو کتابیں برامد ہوئی تھی کچھ مورتیاں برامد ہوئی تھی اس کو لے کر سیدھے طور پر آروپ لگ رہے تھے کہ جو مورتیاں چوری ہوئی تھی اور جو کتابیں گائے تھی وہ جوہر ویشدالے میں ملی ہیں تو پولیس کی اس کاروائی کو لے کر جب آزم خان کے بیٹے نے اس کا ویروت کیا اور اس وقت جو ہے وہاں پر جو تمام عدکاری تھے ان کے ساتھ عصرہ کا پرداؤ کیا کہ سرکاری کام میں بازہ پہنچائی کہ پولیس کی کاروائی میں پہلے بادہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کانون کو توڑا جاتا ہے اور پھر اُلٹا پولیس پر ہی آروپ لگا دیا جاتا ہے کہ دباؤ میں کام کرنے گا ساگے بڑھتے ہیں ممبائی سے جوڑی ایک بڑی خبر آپ کو دے دیں بوم میں ہائی کورٹ نے خطرناک اور پورانی عمارتوں کو ٹومنے کا آدیش دیا ہے ہائی کورٹ نے بہت خطرناک کافیدری میں آنے والی پچاس پانچ سو سرکاریوں نیجی عمارتوں کو ایک ہفتے کے نوٹس پر گرانے کا آدیش دیا ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بی ایم سی جو ہے ایک ہفتے کے اندر خطرناک عمارتوں کو خالی کر آئے اور یا پھر انہیں گرا دیا جائے ممبائی میں اس مانسون کی بارش میں کئی جگہوں پر عمارتیں گری ہیں جس میں کئی لوگوں کی جان گئی اور راجیب رنجن اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیب اب یہ جو آدیش دے دیا گیا ہے تو مان لیا جائے کہ جو موت کی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں ممبائی میں اب کارروائی ہوگی اور سکت طور پر کی جائے گی یا ایک بھر پھر سے کھانا پھون لیکن اس کی سنوائی کرتوئے حال میں جب ڈونگری میں جو کہ سربائی عمارت گری اس کے بعد کوٹ نے بی ایم سی پر کڑی پھٹکار لگاتے ہوئے اس کے بعد کہا کہ جو عمارتیں ہیں دھوکھدائی کی عمارتیں انہیں کیوں نہیں کھالی کرایا گیا تھا انترطہ تئیس عمارتیں ایسے چنہت کر گئی ہیں جو جیادہ سے جیادہ دھوکھدائی ہیں اور ان عمارتوں کو جلد جلد خالی کرا کے زمین دوز کرنے کا آدیش دیا گیا ساتھ تک کوٹ نے اس آدیش میں بھی کہا ہے کہ پولیس کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے اور اسے زمین دوز کیا جائے اس کے فوٹوگراؤپ کوٹ میں سمیٹ کیا جائے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں ایک ہفتے میں خطرناک عمارتوں کو خالی کرا دیا جائے اور ان کو گرا دیا جائے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ یہ انپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں کل ایودھیا میں شریرام مندر نرمان پر ایک بار پھر سے سنوائی شروع ہوگی آج مدہستہ پانل نے سیل بند دفافے میں اپنی رپورٹ سانف دی کل دو پہر دو بجے سپریم کورٹ میں سنوائی شروع ہوگی اور مہیش گپتہ اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ اس پر تمہیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں مہیش ساٹھ سیکنڈ میں یہ بتائیے کل سپریم کورٹ میں رام مندر سے جڑے ہوئے کس مددے پر سنوائی شروع ہوگی اور کیا سنوائی مدہستہ پر ہوگی یا پھر ریگولر سنوائی پر یہ بات ہو دیکھیں مدہستہ کے لیے سبھی پکشوں کی راجہ مندی جروری ہے اگر کوئی بھی ایک پکش راجہ مندی پر سائن نہیں کرتا ہے تو وہ مدہستہ نہیں مانی جاتی ہے اور پچھلی تاریخ پر ایک ہندوئی پکشکار نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے راجی نہیں ہیں یہی بجاعت دی کہ پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جہاں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پندرہ اگستہ مدہستہ پوری کریں پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 21 جولائی تک آپ مدہستہ کی کاروائی پوری کریں اور ایک اگستہ اپنی ریپورٹ سمیٹ کریں سپریم کورٹ نے کہا دو اگستہ سنیں گے اور اگر ہمیں اس میں کچھ پرکتی نہیں دیکھی سپریہ مہیجی جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے تو کل کا دن بہت اہم ہوگا ایوڈھا نرمان کے لحاظ سے اور اسی خبر کے ساتھ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج کا سمچہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا سمچہ اور آئیے اب آپ کو اجمیر کی تصمیریں دکھاتے ہیں یہاں تیز بارش لوگوں کے لیے کس طرح سے مصیبت لے کر آئی ہے آفت لے کر آئی ہے یہ تصمیریں دیکھ رہے ہیں تیز بارش کے بعد سڑکوں پر سیلاب بہتا نظر آئے بارش کے بعد سڑک پر سیلاب کی جو رفتار ہے وہ اتنی تیز تھی کہ دوسرے سامان کے ساتھ انسان بھی بہتے ہوئے نظر آئے اس تصفیر کو دیکھیں آپ کس طرح سے یہ شخص بارش کے پانی کے ساتھ ہی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بہتا ہونے کر دیا کچھ لوگوں نے شخص کو بچانے کی بھی کوشش کی لیکن پانی کا جو بہا ہے وہ اتنا زیادہ تیز تھا کافی کوشش کرنے کے بعد جو کوئی اس بہتے ہوئے شخص کو نہیں روک پایا اور شخص تیز بہت کے ساتھ بہتا ہے تیز بارش کے ساتھ درگاہ بازار میں دکانوں میں بھی پانی بھل گیا اور پانی میں کئی لوگوں کا سامان بہت گیا اس بارش میں کئی لوگوں کی موٹر سائیکل بھی بہت گیا یہ تصویریں بھی دیکھ کیا اور اس بارش کے بعد ساتھوں پر آئے اس سہراب کی وجہ سے لوگوں کو کافی نقصان اجھے لگا پر آئیے باپ کو ساتھ سیکنڈ میں دکھاتے ہیں گجرات کے وڈودرہ میں انسانوں کے محلے میں مگرمچ کا خصے آگے پانی میں تیرتے مگرمچ کی یہ تصویر گجرات کے وڈودرہ کی بھاری بارش کے بعد یہاں سڑکیں تالاب بن چکی ہیں مگرمچ سڑک پر تیر رہے پانی میں ڈوبی سڑکوں پر دھومنے والے کتے مگرمچ کو دیکھ کر ڈر گئے مگرمچ کی نظر اس کتے پر پڑی تو کتا مگرمچ کی اور بڑھا لیکن کتے سے ڈرنے کے اولٹ مگرمچ نے کتے پر ہی ہمدہ کر دیا موقع پر موجود لوگوں نے اسے کیمرے میں ریکارڈ کر لیا سڑک پر مگرمچ کے آنے سے ڈرے ہوئے ہیں وڈودرہ کے پوروی علاقے میں پہلی بارش کے بعد باہر کے حالات ہیں ونائے گربہ گراؤنڈ کے پاس سکول کے چھاتر پانی میں پھنس گئے مانو چین بنا کر بچوں کو پانی سے باہر نکالا گیا وڈسر گاؤں میں رہنے والے کل 65 پریواروں کے گھر میں پانی گھوز گیا یہاں پر انڈی آر ایف کی ٹیم اور ستھانی پولس کے جوانوں نے پریواروں کو ریسکیو کیا ریسکیو آپریشن کر لوگوں کو سرکشت جگہ پہنچا آیا گیا باہر سے بے حال ہے وڈودرہ اور اسی کے ساتھ آج کا سمچار میں آج کے لیے اتنا ہی اور بریک پڑھانے سے پہر آئیے دکھا دیتے ہیں جنرک کیا خاص آپ دیکھنے والے ہیں شام سارے ساتھ مجھے